السلام علیکم ویورز ایسی او کے ٹوٹوریرنز کے ساتھ میں ہوں عبدالولی اور دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کی ورڈ اور کی ورڈ ڈنسٹی کو اور اپنی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ان باؤنڈ ان انٹرنل لنکس لنکس کیوں پر ہم بات کریں گے کہ لنکس کی کیا امپورٹن سے خاص طور پر انٹرنل لنکس کی ان باؤنڈ لنکس جس میں میں نے دیا ہوا ہے یہاں پر لیکن یہ جو ہے ہم لیٹر آن جو ہمارا آف پیج کا وہ ہے سیکشن ہے ایسی او کا اس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ریلیڈ کرتی ہے آف پیج سے ٹھیک ہے کیونکہ ان باؤنڈ لنکس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو بار سے لنکس آ رہے ہوتے ہیں آپ کے سائٹ کی طرف ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کے سائٹ کے لنکس جو انٹرنیٹ کے دوسری ویب سائٹس پر موجود ہوتے ہیں اس وقت ہم بات کریں گے انٹرنل لنکس کی اوپر کے ہمارے سائٹ کے اندر جو لنکس ہوتے ہیں وہ کتنے اہمیت رکھتے ہیں اور کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس کی اوپر ہم بات کریں گے پریکٹیکلی جو ہے میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں اس حوالے سے انٹرنل لنکس بسکلی جتنی بھی لنکس ہوتے ہیں ایک بلاغ ہے میرا ٹھیک ہے یہ آپ کا بیس بلاغر کے پیڑ کام ٹھیک ہے جی تو اس بلاغ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہاں پر جتنے بھی لنکس ہیں نا یہ یعنی کہ وہ سارے لنکس جو کہ اسی ویب سائٹ کے دوسرے پیجز کو جو ہے وہ انڈکیشن دے رہے ہو یا اسی ویب سائٹ کے اسی ویب سائٹ کے دوسرے پیجز کے ساتھ لنکس ہو ٹھیک ہے جی ان کا تعلق ہوئے نہیں لنکس کا اسی ویب سائٹ کے دوسرے پیجز سے تعلق ہو تو وہ سارے انٹرنل لنکس کلاتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس میں کچھ لنکس انٹرنل لنکس ایسے ہوتے جو فیکس ہوتے ہیں جیسے یہ آپ کا یہ نیوییشن بار ہے اور یہ مینی بار ہے اس میں جو لنکس آپ کو نظر آ رہے ہیں یا یہاں پر نیچے آپ آئیں گے تو یہ یہ بھی لنکس ہے پاپولر پوسٹ وغیرہ اور یہاں پر جو لیبلز وغیرہ ہے کٹیگریز ہے یہ سارے لنکس جو ہے یہ فیکس لنکس ہے ٹھیک ہے جی اور ایک قسم کی انٹرنل لنکنگ ہم کرتے ہیں اپنے آرٹیکل کے اندر جو آرٹیکل ہم لکھ رہے ہوتے ہیں اس میں ہم کچھ پرانے پیجز سے جو پرانے آرٹیکلز یا پوسٹ ہم نے لکھی ہوتے ہیں پبلش کی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم کچھ الفاظ پر جو ہے لنکنگ کرتے ہیں تو یہ بھی بڑا امپورٹن ہے کہ آپ اس کو سمجھو اور اس کو صحیح طریقے سے یوز کر کے اپنے آرٹیکل کو پرانے آرٹیکلز کو بھی پائدہ پہنچاؤ اور ان کو ایک قسم سے جو ہے اس کی رن بڑا ہو اور ساتھی ساتھ میں نئے آرٹیکل کو بھی جو ہے زیادہ اہمیت والا جو ہے وہ بنا ہو ٹھیک ہے جی اس کی لئے میں آپ کو یہ ایک پوسٹ جو ہے وہ کر کے دے دیتا ہوں اپن کرتے ہیں ایک پوسٹ کو یہ بلاغر میں ہے سائے بلاغ اور آپ اس چیز کو جو ہے کسی بھی پلیٹ فارم پہ وہ کر سکتے ہیں ورڈپریس میں ہو یا اسے مینول سائٹ ہو جس آپ جو آرٹیکل لکھ رہے تھے تو اس میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی بسکلی جو لنکس ہوتے ہیں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اسیو کے اندر ٹھیک ہے جی جو سرچ انجن کا کراؤلر ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ ساپٹوئر ہوتا ہے نا رو بوٹ جیسے کہ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں وہ رو بوٹ جب آپ کی سائٹ کو ریڈ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ وہ سب سے زیادہ لنکس کی اوپر جو ہے وہ ڈیفین کرتا ہے ٹھیک ہے جی لنکس کو سب سے زیادہ وہ کراؤل کرتا ہے اور انڈیکس کرتا ہے لنکس کو کیوں یہ انڈیکس کرتا ہے کیونکہ لنکس کے اندر ایک پورا پیج موجود ہوتے ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک لنک ہے ٹھیک ہے میں نے یہ ایک لنک دیا وایا ٹیپڈیٹ فور بلاغر 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 یہ کوئی پرانا پوستر اس کو میں نے یہاں لنک کیا ہے تو یہ اس پیج کو تو احمیت دے گا لیکن اس سے زیادہ اس لنک کو احمیت دے کہ اس لنک کے پیچھے ایک پورا پیج ہے ٹھیک ہے جی تو اس لنک کو یہ وہ کر لے گا اپنے پاس سیو کر لے گا اور وہ پیچھے جو پیج ہے وہ بھی اس کے وہ کراؤل کر لے گا ٹھیک ہے جی تو بیسکلی یہ ہوتا ہے آپ کو ابھی اس پوست کے اندر بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو یہ انٹرنل لنکس ہوتے ہیں یہ تو سارے فکس لنکس ہے لیکن آپ کوئی نیا آرٹیکل جب لگیں گے کوئی نیا پوست کریں گے اپنے بلاغر کے اندر یا ویب سائٹ کے اندر تو کوشش کریں کہ اس میں جہاں جہاں کوئی ریلیونٹ ورڈز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے مناسب ورڈز آ جاتے ہیں جو کہ ریلیونٹ ہوتے ہیں آپ کے کسی پچھلے پوسٹ کے جو آپ نے کوئی پچھلا پوسٹ کیا ہو ٹھیک ہے تو اس کو یہاں پر لنک کر لیا کر ایک کچھ الپاس کے ساتھ تاکہ اس سے دو تین فائدہ ہوتے ہیں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب یوزر ریڈ کر رہا ہوتا ہے اس آرٹیکل کو اور جب کسی جملے پہ جیسے کہ یہاں پر آپ اس آرٹیکل کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک دو تین چار چار لنکس یہاں ہیں اور ایک یہ نیچی یہاں بھی ہے دیکھیں ریلیونٹ ہے کہ آپ آپ ایریلیونٹ الفاظ بھی جو ہے اپنا انٹر لنک بناو یعنی کہ دوسرے پیج کو لنک کر دو ریلیونٹ ہوں گے اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پورے آرٹیکل میں نہ دو لیکن اگر ہے تو پھر آپ دو تین جگہ پانچ جگہ چھ جگہ جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر مجھے لنک کرنا چاہیے ریلیونٹ ٹیکسٹ رو تو آپ جب کوئی ریلیونٹ کر رہا ہوگا تو یہ دیکھے گا کہ فائنڈنگ اگریٹ ٹیمپلیٹ یہاں پر یہ لنک ہے اس پر وہ کلک کر لے گا ٹیک ہے جیسے کلک کرے گا تو ایک نیو پیج کل جائے گا ٹیک ہے جیسے جناب ایالا نیو پیج ہے ٹیمپلیٹس کے حوالے سے اس کو بھی ریلیونٹ کرے گا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے دو فائدہ ہوتا ہے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یوزر آپ کے سائٹ پر ٹائم زیادہ گزارتا ہے زیادہ پیجز کو دیکھتا ہے اس سے آپ کے سائٹ کے اورال جو باؤنس ریٹ ہوتا ہے آپ کے سائٹ کا یہ باؤنس ریٹ پہ بھی ہم بات کریں گے وہ باؤنس ریٹ کم ہو جاتا ہے اور آپ کا باؤنس ریٹ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے اور دوسرا دوسری بڑی خوبی یہ ہے بڑا ایڈوانٹی جس میں یہ ہے کہ سرچ انجن یہ جو آپ لنک دے رہے ہیں نا ٹیک ہے یہ بسکلی دو فالو لنک ہے ٹیک ہے اور یہاں پر جو لنک آپ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سرچ انجن اس پیج کو دوبارہ کراؤل کرے گا اور اس کو پہلے سے زیادہ ایمیت دے گا اگر سرچ انجن نے کبھی اس پیج کو آگے پیچھ کر دیا ہے تو دوبارہ سے وہ اس پیج کو ٹاپ پہ لے کرا جائے گا وہ بولے کہ بھائی یہ بندے نے دیو یہ پیج دیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں سمتنگ اس سپیشل ان دس لنک دیئرپور دہ مارسر ہے اس لنک ہیر تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ بھائی یہ اس لنک میں کچھ خاص ہے اسی لئے جو ہے اس نے دیا ہوا ہے تو دوبارہ اس کو ٹاپ پہ آنے کے چانسز کا پی زیاد ہوتے ہیں اس پیج کے ٹھیک ہے تو آپ کوشش یہ کریں گے کہ پچھلے والے پیجز کو بھی لوگوں کو ریڈ آؤٹ کروائے اور ان سے پائدہ حاصل کریں ٹھیک ہے جی تو یہ یہاں پر آپ لنک کر سکتا ہے اسے کے ایسیو اپٹومائز میں یہاں پر نیچی دکھا ہوا ہے ہاو تو ایسیو اپٹومائز بلاغر کمیٹس اب اس کو دیکھو ٹیمپلیٹ پور یور بلاغر بلاغر نیچی دکھا ہوا ہے بیٹویل فری بلاغر ٹیمپلیٹس انہی کے ریلیونٹ لنک ٹھیک ہے اس تھی ایسیو ساری ہیٹی مس team Podcast ویورٹویلز ہیس طرح کے دیکھو یہ ہے اس طرح کے دیکھو یہ ہم پر اس سے پرانے والے پیجز کے اندر جو ہے وہ آتا ہے ٹھیک ہے جی یعنی کہ نئی زندگی آتی ہے اور تیسرہ اس کا جو بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ یہ page ring میں آپ کے کام آتا ہے آپ کے page ring اس سے لازمی طور پر جو پھلی تو ہوتی ہے google page ring جو آپたい جو ہوتا ہے اس پر ہم بات میں بات کریں گے لیکجا رنگ اور page ring کر پر لیکن یہ میں آپ کو ابھی آد پین کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ انٹرنل لنکس جو ہے یہ بھی بڑا اس میں رول پلے کرتے ہیں بیک لنکس جو ہوتے ہیں جو آؤٹس آئیڈ ہم بناتے ہیں وہ بھی اس میں رول پلے کرتا ہے لیکن یہ کہ یہ انٹرنل لنکس بھی رول پلے کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیسکلی یہ بھی لنکس ہی ہے اور لنکس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر اپنے دوسرے پیج سے لنک کیا ہوا ہے تو اس کے اگر پیج رنگ ہے تو وہ یہاں پر ٹرانسپر ہوگی اور یہاں پر اگر اس کی پیج رنگ ہے تو وہ وہاں ٹرانسپر ہوگی اور اس سے کیا ہوتا ہے اور علاق کی سائٹ کے ہوم پیج کا رنگ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے تو it was it's very important اور یہ انٹرنل لنک کی بات ہو رہی ہے ان باؤنڈ لنگز آؤٹ باؤنڈ لنگز اور ایکسٹرنل لنگز ایٹی سی یہ ہمارے آنے والے جو ٹاپک سے یا سیگمنٹ سے اس میں ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے آن پیج کے حوالے سے ہمارے پاس دو اور جو ہے وہ ہوں گے ٹیٹوریلز جس میں ایک اپٹمائزنگ ایمیجز کی حوالے سے ہوگا کہ ہم ایمیجز کو پروپرلی کس طرح اپٹمائز کر سکتے ہیں اور ویڈیوز کو کس طرح اپٹمائز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم جم کریں گے ایک سمری بنائیں گے اس آن پیج کی اس کے بعد ہم جم کریں گے آن پیج کے اوپر stay tuned